بازیچے اطفال ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے شب و روز تماشاں میرے آگے سپیکر صاحب بڑی جامع بات کی خواج عاصف صاحب نے اور میں آپ کی باتوں کا بھی اور خواج عاصف صاحب کی باتوں کا بھی ایک ایک نکتے کا جواب دینا چاہوں گا فیر سامنے رکھوں گا سپیکر صاحب سب سے پہلے تو میں ذرا حقائق سامنے رکھ دوں انہوں نے اپنی بات کا آغاز کیا تھا کمیٹی سے میں ایک ایک جو ان کا نکتہ تھا اس کی بات کروں گا کہتے کہ کمیٹی اس فعال نہیں ہے سپیکر صاحب اس ہاؤس میں آج جتنی بحث ہوئی ہے میں آپ کے سامنے سپیکر صاحب جب آپ بیٹے تھے میں دیکھ رہا تھا کہ پتہ نہیں سپیکر صاحب سپیکر ڈاکٹر اسد قیسر صاحب بیٹے ہیں اور ہم تمام جو حضرات یہاں پہ بیٹے تمام کے تمام ڈاکٹران ہیں ہم سب بات کر رہے ہیں کسی اور ایشو کی اوپر کیا ہم نے اس ملک کے اندر اور اس پارلیمنٹ کے اندر سپیکر صاحب میں ہمیشہ بات کرتا ہوں آج ہمارا آئی ایس ایف ہے پاکستان تیریکن صاحب کا سٹوڈنٹ وینگ ان کا یومی تاسیس ہے سپیکر صاحب ہم جیسے نوجوان سیاست میں کیوں آئے تھے سپیکر صاحب ہم کچھ خواب لے کے آئے تھے سپیکر صاحب یہ دو نہیں ایک پاکستان نعرہ نہیں ہمارا ایمان ہے کہ ہم صحیح معنوں میں فلاحی ریاست بنائیں گے جہاں پہ غریب کیلئے اور امیر کیلئے ایک قانون ہوگا سپیکر صاحب آپ نے بات کی کہ ووٹ کو عزت تو میرا نعرہ ہے کہ ووٹر کو عزت تو اس ووٹر کو عزت تو جو غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہا ہے اس ووٹر کو عزت تو جس کے گھر میں دو وقت کی روٹی نہیں مل رہی اس ووٹر کو عزت تو جو بے روزگاری کے عالم میں خودکشی کرنے پہ مجبور ہوتا ہے اس ووٹر کو عزت تو جو کے تعلیم سے محروم ہے سپیکر صاحب یہ ہمارا ایمان ہے اور اس کیلئے ہم سیاست پہ آئیتے اب میں آتا ہوں کہ جو تقریر کی گئی ایک ایک نقطے کا میں جواب دوں گا پہلے کومیٹس کی بات کی گئی سپیکر صاحب پوری قوم دیکھ رہی ہے میں ایک سوال کرتا ہوں کہ کومیٹس فال کب ہوگی کہتے ہیں کہ اگر جب ہاؤس سیشن میں ہوتا ہے تو سمجھے کہ ایگزیبیشن ہو رہا ہے لیکن جب کومیٹس سیشن میں ہوتی ہے تو سمجھو کہ کسی سیریس بیزنس چل رہا ہے یہ دنیا کے اندر پارلیمنٹی ڈیموکرسی میں کنسپٹ ہے کہ جب آپ کی کومیٹس کی میٹنگ ہوتی ہے تو اس کو اتنی سنجید کی کے عالم سے دیکھا جاتا ہے کہ وہاں پہ لیجسلیشن ہوگی لیکن سپیکر صاحب سب سے پہلے میں آپ کو اپنی کمیونکیشن کومیٹس کی بات کروں ایک سال تک کومیٹس اس لیے نہیں بنا رہے تھے کہ جس کی اوپر ٹھیکہ داری اور کرپشن کے کیسز چل رہے تھے نون لی کہہ رہی تھی کہ اسی ٹھیکہ دار کے بائی کو اپنے چیئرمین لگانا ہے سپیکر صاحب اس طرح ہاؤس نہیں چلتا اگر ہیل کے اندر جس کا پرائیویٹ میڈیکل کالیج ہے اور آپ اس کی اوپر پروٹیسٹ کریں کہ جس کا پرائیویٹ میڈیکل کالیج کا کیس چل رہا ہے جب تک اس کا میڈیکل کالیج ریجسٹر نہیں ہوگا تو یہ کومیٹی نہیں چلی گی سپیکر صاحب اس طرح ملک نہیں چلا کرتے سپیکر صاحب اگر آپ کی کامرس منسٹری میں آپ کی انڈسٹریز منسٹری میں ایک انڈسٹریلیس جو سینٹ میں بیٹا ہو جو اس ہاؤس میں بیٹا ہو وہ کہے کہ میں نے اس کومیٹی کی چیئرمنشپ لینی ہے اور اس کی پارٹی آ کے آپ کے سامنے پروٹیسٹ کرنا شروع کر رہا ہے سپیکر صاحب کہ اسے کو چیئرمن لگانا ہے تو اس طرح کومیٹی نہیں چلا کرتی اور جب کومیٹی نہیں چلا کرتی تو لیجسلیشن نہیں ہوا کرتی جب لیجسلیشن نہیں ہوا کرتا تو ہاؤس نہیں چلا کرتا ہاؤس نہیں چلا کرتا تو ملک نہیں چلا کرتے اور پھر اسی طرح ہم یہ تماشی دیکھتے رہے تھے سپیکر صاحب دوسری بات دوسری بات سپیکر صاحب یہ رہی کومیٹیز کی اوپر بات دوسری بات انہوں نے کی کہ سیاد کے اوپر سیاست نہ کرے سپیکر صاحب اتفاق نہیں ہنڈر پرسن اتفاق کرتا ہوں میں کہ سیاد کے اوپر سیاست نہ کرے پرام منسٹر صاحب کے اوپر انہوں نے غلط بات کی میں خود میٹنگز میں بیٹھتا ہوں سپیکر صاحب کیبینٹ کے اندر بھی اور سپوکس پرسنل میٹنگ کے اندر بھی پرام منسٹر صاحب نے سٹریکلی سب کو کہا ہے کہ صحت کے حوالے سے آپ دعا کر سکتے ہیں کوئی غلط بیان کسی نہیں دینا سب کو پرام منسٹر صاحب نے منع کیا ہوا ہے میں اس ہاؤس میں ذمہ داری سے حلفاً یہ بیان دے رہا ہوں اور میں اس بیان کا ذمہ دار ہوں لیکن کیا خواہ جاسب صاحب مجھے بتائیں گے کہ یہ کس طرح پرام منسٹر صاحب کو کوٹ کر رہے ہیں میں تو اللہ کو گواہ بنا کے بیان دے رہا ہوں کہ وہاں پہ کیبینٹ کے اندر بھی میٹنز کے اندر بھی انہوں نے بات کی لیکن یہ یہاں پہ آکے کہہ رہے ہیں کہ سیاد کے اوپر سیاست میں پوچھتا ہوں سیاد کے اوپر سیاست کون کر رہے ہیں روزانہ ان کے ترجمان آکھ سپیکر صاحب بیان دیتے ہیں کیا آپ نواز شریف کانویکٹڈ ہے تو کیا یہ ہم نے کہہ دے کہ انتقام کی آگ کیا ہم نے ان کو سزا دی ہے سپریم کورٹ کے پانچ اندر بھی ججز نے ان کو سزا دی ہے پانچ اندر بھی دو دو تین کیسز ان کے چل رہی تھے عزیزہ کیسز پراملیشنر صاحب سپیکر صاحب اگر کہے تو مجھے وہ ایک ایک کیس تو ایک ونگر ٹپس پہ یاد ہے میں یہاں پہ پورے کیسز بائن کر دوں گا سپیکر صاحب پانچ ججز نے پانچ ججز نے ان کے خلاف فیصلہ دیا اور اس کے بنیاد پہ وہ وہ کانویکٹڈ قرار پائے اب اس کے بعد آپ مجھے بتائے حکومت کیا کر سکتی ہے حکومت تو یہ کہہ سکتی تھی کہ آپ ان کا نام ای سی ایل سی نکال دے لیکن آپ محبت کی بات کرتے ہیں آپ سیاست کی بات کرتے ہیں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کو میاں صاحب کی جان پیاری ہے ان کی صحت پیاری ہے یا آپ کو مال پیارا ہے اگر اتنی دولت کسی کے پاس ہو ہیلت یا ویلت میرے خیال سے ان کی صحت کی اوپر آپ تو جو دے دے جائیدات کی اوپر اتنا فوکس نہ کرے لیکن سپیکر صاحب میں ایک سوال کرتے ہو بہیشتی پاکستانی اتنا حق تو مجھے حاصل ہے کہ میں ایک سوال کروں سپیکر صاحب یہاں پہ ہم بہیشتی پارلیمنٹیرین بڑے بڑے خاندان بڑے بڑے پارٹی کے سربراہان وہ تو آکے آپ کے سامنے سوال کر سکتے ہیں لیکن جو میرا غریب بیٹا ہوا ہے وہ کس کے سامنے جا کے فریاد کرے کہ پینتیس سال حکومت میں رہنے کے بعد آپ اپنے لئے ایک احساس پتال نہیں بنا سکے جہاں پہ آپ کا اپنا علاج ہو تو میرے مزدور کا کیا ہوگا سپیکر صاحب سپیکر صاحب کیا کیا میں میں جب دعا کرتا ہوں میں نے آج تک ان کے سیاست کے والے سے کبھی بیان نہیں دیا میں نہ سیاست کرتا ہوں نہ میں منافقت کرتا ہوں میرا کیقیدہ ہے میرا ایک ایمان ہے جو کیبینٹ کا ڈیسیجن ہے وہ کلیکٹیو ڈیسیجن ہے میں اس کو اون کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ جو آپ کو کہا ہے کہ آپ گارنٹی دے دے اور اس کو پھر جانی دے لیکن میں ایک سوال تو کرتا ہوں جو میرا بیلیف ہے میں کہتا ہوں کہ دو نہیں ایک پاکستان تھا سپیکر صاحب وہ جو غریب کیا آپ نے اس خاتھوں کی وہ ویڈیو فوٹیج نہیں دیکھی جو لاہور کے اسپطال میں ٹنڈے فرش پہ اس کو سریچر نہیں ملتا اور وہ ایڈیا رگر رگر کے ان کی جان چلی جاتی ہے کیا آپ نے سن کے اندر وہ منظر نہیں دیکھا کہ کتے کے کٹنے سے ایک بچہ اپنی ماں کے گوت میں بیرک بیرک کے جان دے رہتا ہے کیا وہ میرا پاکستانی نہیں تھا سپیکر صاحب ہمیں رونا آتا ہے اپنے اس ہر پاکستانی پہ جس کو سیاد کی سعورت محسر نہیں جس کو تو یہاں پہ ڈسپرین کی گولی نصیب نہیں ہوتی اور ہم یہاں پہ فریاد کرتے ہیں کہ ہمیں وہ سعورت حاصل نہیں ہے وہ سعود حاصل نہیں ہے سپیکر صاحب سپیکر صاحب سپیکر صاحب آپ تشریف رکھیں سپیکر صاحب سپیکر صاحب میں بلکل سپیکر صاحب وہ کہتے کہ محبت کون کرتا ہے سیاست کون کرتا ہے مجھے معلوم ہے میری حفاظت کون کرتا ہے محبت کون کرتا ہے سیاست کون کرتا ہے مجھے معلوم ہے میری حفاظت کون کرتا ہے ہم ہی نیلاج رکھی ہے بزرگوں کی یہاں ورنہ سبھی ٹکڑوں پہ پلتے ہیں بغاوت کون کرتا ہے سپیکر صاحب سپیکر صاحب بات اتنی سی ہے کہ جو فیکس پرائم منشٹر صاحب کو غلط کوٹ کیا گیا میں نے کہا کہ میں یہاں پہ ریکارڈ کی درستگی کی بات کروں اور دوسری چیز انہوں نے کہا کہ جنہوں نے بھاگنا تھا اور واپس نہیں آنا تھا وہ نہیں آئے سپیکر صاحب ذرا قوم کے سامنے وہ بھی رکھ لیتے ہیں عساق دار وہ میرا تو کوئی میرا تو کوئی کچھ نہیں لگتا عساق دار ان کا فائنانس منشٹر ایفیڈیوٹ ہے منی لانڈرنگ کا مرکزی کردار شریف خاندان کیلئے منی لانڈرنگ کرتا تھا وہ مفرور ہے ان کا وزیری خزانہ تھا برطانیہ کے اندر بیٹا ہوا ہے واپس نہیں آیا انہوں نے کہا کہ جنہوں نے واپس نہیں آنا تھا وہ واپس نہیں آیا ایک علی عمران کس کا داماد ہے شہباز شریف کا وہ وہاں پہ بیٹا ہوا ہے جو نہیں آنا تھا وہ نہیں آیا میاس صاحب بڑی محبت جاگ رہی تھی میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ سیعت کے اوپر سیاست نہ کرے دونوں صاحبزادوں کو اس وقت میاں صاحب کے ساتھ ہونا چاہیے تھا ان کی والی صاحبہ کے کے لئے اگر میں دعا کر سکتا ہوں آپ دعا کر سکتے ہیں تو بیٹے تو تمرداری بھی کریں دونوں بیٹے مفرور اس وقت حسن نواز ملک سے باہر حسین نواز ملک سے باہر اور شہباز شریف صاحب کا ایک صاحب زیادہ وہ بھی ملک سے باہر تو سپیکر صاحب جو ملک سے اس وقت باہر ہے جو آپ اس نہیں آئے جو خواج عاصف صاحب نے بات کی وہ تمام کے تمام بھی شریف خاندان کے سفوت ہے ان کے خاندان کے لوگ ہیں جو منی لانڈرنگ کے کردار تھے جو ٹیٹے کے کردار تھے جو کرپشن کے کردار تھے جو میفیر اپائپنٹ کے اونرز تھے جو ایون فیل ہاؤسز کے اونرز تھے تو سپیکر صاحب تو سپیکر صاحب سپیکر صاحب یہ ساری وہ کردار ہیں جو وہاں پہ بیٹھو ہیں میں آتا ہوں ایک اور پوائنٹ انہوں نے اٹھایا سپیکر صاحب انہوں نے ایک اور پوائنٹ اٹھایا انہوں نے ایک اور پوائنٹ اٹھایا کہ بڑے بڑے عہدوں پہ بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھنے والوں کو چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں کرنے چاہیے اور جب پرائم منسٹر صاحب امریکہ تھی تو ہوتا ہے کہ بڑے بڑے عہدوں پہ بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھنے والوں کو چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں کرنے چاہیے اور جب پرائم منسٹر صاحب امریکہ تھے تو انہوں نے بیان دیا پرامنشنر صاحب نے جب امریکہ میں بیان دیا تو بڑے جو دو تین بیانات دیتے اس کا تو آپ نے حوالہ ہی نہیں دیا ختم نبوت کے حوالے سے پرامنشنر صاحب نے بات کی کاش ناموسی رسالت کا جو پرامنشنر کا بیان تھا پوری دنیا کی ایوان ہے جس سے گونجوٹی اس کا آپ حوالہ دے دیتے کشمیر کاس کو کہ جب کشمیر کی صدا اقوام متحدہ میں گونجی جب کشمیر بنے گا پاکستان جب کشمیر کیلئے ہم لڑیں گے وہ صدا ہے گونجی تو اس کا بھی آپ حوالہ دے دیتے اور ایک اور چیز مدینہ کی ریاست کی وہاں پہ بات ہوئی تو جب پرامنشنر صاحب نے مدینہ کی ریاست کی بات کی سپیکر صاحب تو وہاں پہ وہاں پہ ایک قانون ہوتا ہے سب کیلئے اور پرامنشنر صاحب نے اس کا عظم کیا تھا کہ میں جو جیل کے اندر سہولیات دی جاتی ہے جیل کے اندر تو مجرم پائی جاتے ہیں سپیکر صاحب اس میں آپ کیسے تفریق کر سکتے ہیں جیل میں تو سزائے دی جا سکتی ہے آپ کو یاد ہوگا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم سے پہلے قومیں اس لئے برباد ہوئی کہ وہاں پہ طاقتور کیلئے ایک قانون اور کمزور کیلئے دوسرا قانون ہوتا تھا تو یہاں پہ طاقتور کیلئے ایک قانون اور کمزور کیلئے دوسرا قانون نہیں ہوگا سپیکر صاحب یہ تو میں نے بات کی جو انہوں نے تقریقی بات کی تھی اب میں ایک اور چیز میں ایک ایک نکتے کا جواب اس لئے جانا چاہیے کہ ان کی بات ہے تو چلی گئی ہے میں نکتے سے نہیں اٹھوں گا میں ان کی تقریق سے نہیں اٹھوں گا انہوں نے صوبوں کی بات کے اور پروسکتک صاحب کا حوالہ دیا کون سال آپ کامن انٹرسٹ کی میٹنگ کل بھی آپ نے حوالہ دیا تھا بلکل بلکل ہونی چاہیے میں جب آپ بلکل ہونی چاہیے میں جب آپ پوزیشن میں تھا میں سب سے پہلے میں سب سے پہلے میں بھی یہ بات اٹھاتا تھا اور میں کہتا ہوں سمجھتا ہوں وان ففٹی تری فور میں ایک پوائنٹ میں نے اٹھایا تھا سپیکر صاحب ہماری گیس کی رائلیٹی تھی کیا یہ خواجاسی بتا سکتے ہیں کہ کیا ہمیں دی گئی تھی بجنے کے حوالے سے خیبر پخت انخواہ باویس سو میگاوارڈ بجنے ہم پروڈیوس کرتے تھے سپیکر صاحب ہمارے ہاں اٹھارہ اٹھارہ انڈیس گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی آپ کو یاد ہوگا سپیکر صاحب اٹھارہ انڈیس گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی ان کے دور میں میں اسی اساملی میں آواز اٹھاتا تھا اور یہ خواجاسی ہمارے اوپر الزام لگاتے تھے کہ قیبر پخت انخواہ اور سن کے اندر بجنے چوری ہوتی ہے پروڈیکشن سب سے زیادہ ہماری سب سے سستے بجنے ہم پروڈیوس کرتے ہیں لیکن ہمیں حق نہیں دیا گیا تھا صوبوں کے ساتھ ظلم ہوا تھا ظلم کرتے تھے یہ غلط بیانی یہ بھی کی گئی سپیکر صاحب ایک اور چیز ابھی پروڈیکشن اڈرک کی بات ہوئی سپیکر صاحب یہ آپ کا منڈیٹ ہے آپ اپنے جس طرح کے ہاؤس کو چلا رہے ہیں مجھے یاد ہے کہ ہم بھی اپوزیشن میں تھے ہمیں تو پہلے مائک آنی نہیں ہوتا تھا آپ کے یہاں تو روزانہ اپوزیشن کے دو بولتے ہیں حکومت کا ایک بولتا ہے وہاں پہ تو ہمارا مائک کبھی آنی نہیں ہوتا تھا تو آپ کا منڈیٹ ہے آپ اس کو بہتر سمجھتے ہیں لیکن میں کنکلوڈ کرتے ہوئے ایک بات ضرور کہوں گا سپیکر صاحب آج بات ہوئی پروڈیکشن اڈرز کی آج بات ہوئی زرداری صاحب کی سیحت کی آج بات ہوئی نواز شریف کی سیحت کی آج بات ہوئی کسی اور کی سیحت کی اور پروڈیکشن اڈر کی سپیکر صاحب اس ہفتے پاکستان میں تین چار چیزیں ہوئی ہیں کیا اس کی اوپر کسی نے بات کی کارکے کا آپ کو یاد ہوگا جو ون فائنٹو بلین ڈالر پاکستان کا نقصان ہوا تھا تو پاکستان کا تنازیہ تھا ایک اشاریہ دو بلین ڈالر پاکستان کو جرمان ادا کرنا تھا پرام منسٹر عمران خان کی کوششوں سے اردوگان سے بات کرنے کے بعد ایک اشاریہ دو عرب ڈالر پاکستان کا بچا لیا گیا اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہوئی سپیکر صاحب دوسری بات شازیہ مریض صاحب نے کل قومی سمبلی میں سوال کیا تھا فوران منسٹری سے کہ اس سال کتنے پاکستانی جو ہے وہ جیلوں سے رہا ہوئے چار ہزار چیس سو ستاسی پاکستانی ایک سال سے ایک سال کے اندر بیرون ملک جیل میں جو جو تھے وہ رہا ہوگے سپیکر صاحب سنیے گا ایک ہفتے کا میں آپ کو بتا رہا ہوں جو خبر یہ جو بات کرنے ہیں کہ پروڈکشن آرڈر کوئی اور چیز اصل چیز ہے پاکستان یہ چار ہزار چیس سو ستاسی بیرون ملک پاکستانی جو جیلوں میں سل رہے تھے ان کا کوئی پوچھنی والا نہیں تھا عمران خان کے کوششوں سے پندرہ سو ستاسی صرف سعودی عرب سے ایک حکم کے اوپر رہا ہوئے چار ہزار چیس سو ستاسی پاکستانی جیل سی رہا ہوئے کار کے سکینڈل میں 1.2 بلین ڈالر آپ کا وہ ہو گیا اور میں آپ کو ایک اور خوشخبری بھی سناتا ہوں کہ ریکوڈک کا جو 6 بلین ڈالر تھا 6 بلین ڈالر جو پاکستان کو نقصان پہننے جا رہا تھا انشاءاللہ اس کی بھی جل خوشخبری آ رہی ہے اور پاکستان کو 6 بلین ڈالر وہ نقصان جو ہونے والا تھا وہ بھی پاکستان کا بچ جائے گا سپیکر صاحب تین چار چیزیں اور بھی ہیں سٹاک ایکسچینڈ پچھلے چار سالوں میں اس ہفتے اور اکتوبر کا مہینہ سٹاک ایکسچینڈ میں سب سے زیادہ تیزی دیکھنے کو ملی اور دنیا کے اندر اگر آپ سٹاک ایکسچینڈ دیکھیں تو اس ہفتے میں سب سے زیادہ اور پہلے نمبر تک جو پاکستان کا جو پتلا دور گزراتا اس میں پہلے نمبر پہ پونٹ گیا سپیکر صاحب ایک اور چیز پاکستان 28 درجے ترقی کر گیا اور پہلے دس پوزیشن پہ آ گیا سپیکر صاحب وہ بھی ہو گیا سپیکر صاحب سنیے گا میں آپ کو ایک ہفتے کی خوشخبریاں سناتا ہوں کہ پاکستان کدھر جا رہے سر پاکستان بدل رئیس کی اوپر بات کرے سپیکر صاحب 28 درجے ترقی کرنے کے بعد ایز اپ ڈوئنگ بسنس میں پہلے دس نمبر پہ پاکستان آ گیا پھر ایک اور چیز سنیے گا سب سے بڑا ہمارا مسئلہ کیا تھا ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا آئی ایم ایپ کی ریپورٹ آ گئی ورڈ بینک کی ریپورٹ آ گئی ایکسپورٹ آپ کے بڑھ گئے ایمپورٹ آمرے کم کر دئے آپ کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا وہ ختم ہونے لگا پاکستان کی ایکانومی مضبوط ہونے لگی سپیکر صاحب اس سے کیا ہوگا اس سے کیا میں آپ کو بتاؤں سپیکر صاحب معیشت استحقام کی طرح ملکہ ایم دنیا میں بہتر ہونے لگا امانتدار اور جانتدار قیادت آپ کی ہے آپ کا کامیاب جوان شروع ہو گیا احساس شروع ہو گیا ایک کام کرے ایک کام کرے سپیکر صاحب اپوزیشن کو بھی کہتا ہوں احساس پروگرام سپ ہمارا نہیں ہے ایک سو بہان میں عرب کا ہے اس میں ہر تحصیل چاہے آپ اپوزیشن میں ہو یا گورنمنٹ میں ہو آپ کے ہر تحصیل کے اوپر ایک کفالت سینٹر بنے گا اس میں سنیے آپ کی فائدی کی بات ہے آپ بیوہ خواتین سپیشل چلڈرن آپ کے معذور افراد آپ کے بزرگ شہری آپ کے علاق سے محروم لوگ تمام لوگوں کی لئے کفالت سینٹر کا قیام ہوگا اس کو اون کیجئے اپنے حلقوں کے مسئل دور کیجئے پاکستان کی ترقی میں ساتھ دیجئے اور آگے بڑھئے میں آپ کی توجہ بلوچستان